با حیثیت مسلمان با حیثیت دے جی پاکستان زمان خاورا دے او دا آگے ہر استقام دا پرا منگ مشایخو دا جماعت شاعت و توحید و سنت اکابیرو دیر قربانیان ورکڑی دی انشاءاللہ رتلون کی دورکیم ہر قسم قربانی تا دا پاکستان عبادی او دا پاکستان استقام دا پرا او دا دین اسلام دا پرا تیار دیو انشاءاللہ تیار بو دویم نمبر تحریک انصاف چکلا مارزی وجود تا راغلل کس ماں کس ماں پراپیگرنڈے ہو شوئے دینا مخ کی منگ تنقید نکو ہر قسم دور تیر شوئے دے خوچکلا دا تحریک انصاف دور پاکی پی کے باندے راغلل نو پا اول دور کے عمران خان سیب دا خبروں کا سو منگ با انشاءاللہ ریاست مدینہ دا جڑو پاکستان با ازاد ملکوی او پا دے کے با غلمینوی نو دا ریاست مدینہ اول خبرہ دا سو فتوی داکھ کا غزی فتوی دی جلی فتوی دی او یو شہر ہوئی وہی خوشبو آن نہیں سکتی کاغذ کی پولوں سے سچائی چپ نہیں سکتی بناوٹ کی اصولوں سے داہا سے فتوی بازی ٹیم کی ہو لگی اور رستہ بیاور باندے خلق خیمانوی خویاو خبرکو نون نسکالا جمعت اسلامی مشرانو دا سود پا خلاف کے او کیس لڑاؤکو چکلا آغا سپریم کوٹ طرفنا آغا کیس جیت شوئے گٹھل بیاور باندے دی آقومت سرد دمو من پا جامو کے علماء کرامو دا آغا خلاف بیل جمکو چھ بیس سال بدا سودی نظام پا پاکستان باندے مسلطوی نمونگ دے دانا جماعت شاہ تو ہی دو سنت مشران سرد ما او سرد تاسو دا مزامت کو چھ اے علماء قرآن خود سود خلاف بایان کردے دے نو تا خو کانن پا کرسے پا اقتدار ناستے نن کتا اسلام آباد کے ناستے نن کتا پیڈی ایم سر ناستے کم سے کم دم رخ ہوئے چھ دا دا غا بیل دوبارہ ری جگٹ کول او بیات سوال کے چھ ماتا دے بیس سال نورم مکام علاوشی نو امدار دے رہ نقصان خبر رہے دے کے منگ دے استعمال گرتے ہیں نشوکے ہوئے دے کے تاسو ماہ سارا متافقے سوک متافقے لاسو چد کے سالو پینزم نمبر خبر رہا منگ دا تحریک انصاف کلم ہم اتکڑے لے زمان پزی لاہنگو باندے دا تحریک انصاف کم قیادت رغلے لے ماشاءاللہ زور شاکر سے مذہب امور سیکرٹری آمدگا شانتے فیصل سے چھ آگا ام پی پاتے شوئے دے دریوارے آگا جوڑ شے انشاءاللہ آو انشاءاللہ انداد پر بیاج جوڑی گی دا دیو آواج جا دے آواج جا دے چھلتا ہے انصاف قیم کرے دے امن قیم دے آو ہر ہر علاقے چاچ کم ضرورت تو بے غیر دا پرتے تاثب نہ ہر چا تخبل کار رسید لے دے انداد پر بمکی گی نو دا سے جماعت سرا آو دا سے خلق سرا چا غام ملک ابا دے آگا اسلام دا پرکار کئی آگا قوم دا پرکار کئی ملک استحکام دا پرکار کئی کاغا ہر یو کسوی مو بے انشاءاللہ قرآن و سنت مطابق داغی ملگرتیا کو و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین جزاکاللہ ماشاءاللہ بہر ناسب دیر بہتتین خبر روکڑے و یو خبر زست تاسو پہ خدمت کی آرزکوما یو خدا دا کم کسان چو اللہ دی داس میرابانوکے زمانگا ملمانا را روان دی تاسو لاری بندی کل دی تاسو کزیر تا ملائوگی کینے کنی بیا بہر تلاشے کچر تاناسی زیر میلائوگی میرابانوکے دا کسان کینے کچر تاناسی زیر نمیلائوگی میرابانوکے بیا بہر تلاشے دیب نمبر دا دا دوی چی کم تجویز اولان دے کو کم سفارش اولان دے کو چکارس مرا فتوی خلق لگئی دیر فتوی داسی دی تاسو طول علماء کرام موجودے ستو زیر بیان کول مناسب نیدی خواستی توجب سیر پرارو ما کلا کلا بدیہی چیز باندے تنبیح پکاروی نظری چیز باندے دلیل پکاروی دا خبر سیر پارو ما چی دا حضور نبی کریم علیہ السلام نے روالا تردی وقت پورے اسی دا سے کمیو شخصیت پی چیغا دا فتوی نا بچتے تاسو کی خیال کروی تاسو اگو رے فداغ زیباندے من یتعر رسول فقد اطان اللہ داغ زیباندے تاسو اگو رے چی کل حضور نبی کریم علیہ السلام دا خپل محبت او دا خپل اطاعت خکم حل کو تورکو نو دا وقت منافقینو نبی کریم علیہ السلام چیغر را غلی دی دنیا تا دا شرک او دا کفر دا تیاری ختمورو دا پارا اگو حضور نبی کریم علیہ السلام حوالے سرا دا وقت منافقینو دا آوازو کو چی دا سنگ سڑے دے چی خلق الادع پر اغام برکی چی سنگ محبت دا اللہ سرکو دا سما سرم محبتو کے سنگ اطاعت چی دا اللہ کوئے دا اطاعت زمامو کے دا نبی کریم علیہ السلام دا ہے کفر دا شرک فط غلی ہولا دا وقت منافقینو دا اẻ comparison نو یقیناąun دا خبراکو ما چی دا 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 فتو بازینا چینا نیمران خان بچد بلسوک بچند دو گوزور نبی کریم علیہ السلام خاتم النبیین تو تمام کائنات سردار دے تمام بخلوقات سردار دے تمام انبیاء کرام سردار دے اقا ذات ببرکاتم ده فتوی بچنہ دی لیکن امران خان بچنہ دام سلوے خبر ننا بارحال صرف در تنبید پارا میں در خبروں کہ تاس ٹور اللہ مہم کل repetitive مجھے اکرام در اجاب فتوی باندے لگہ دی لگہ آبئی اگا وقت نبی کریم علیہ السلام لگے 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 پالی شیر خدا باندے در حکم پا حوالے سر فتوی لگے 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 چکل حکم یا مقرر کر اگا خوارج را پانچ دل و غیورتوئے چین الحکم اللہ للا حکم و حق داب صرف دالا چلیگی و تاخد تحکیم پا مسئلہ کی بل حکم مقرر کر علی شیری خدا رضی اللہ خلیف الراشد اگر اگر دا دا خلقو دا فتونا بچ نکا و پالی شیری خدا باندی دا شرک فتو لگولا ننک امران خان ماندی لگی ننک بل باندی لگی لگی دے ماوی دا اقای کریم نا دا غین راواخ لا صحابہ کرام دا دا فتونا بچ ندی زا دا بیان دا پارا مختصر بیان دا پار راوارا ما جناب ڈاکٹر تحسین احمد سیب چی دا دا زل اللہ کوار سر تعلق ساتی چا غرا شی مختصر وقت کی چونکہ خان سیب ہم تشریفا اوریوک رلا بس دا غی تراتک پور مختصر غن دے خطابو کی دا غین اباد با زا پدیزیبان دے خپل زماچکم نزامت دا احداوان زا دا خپل احدش بارما ورکو مزمنگا دیر گرانا محترم جناب ڈاکٹر تحسین احمد سیب چی دا خطیب جامع مسجد محبتحان دے تا دین روست بے انشاءاللہ والازیل دا غفرائز دیسر انجام کئی الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد وآلہ وآلہ وآصحابه اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاکا نعبد و ایاکا نستاعین صدق اللہ العزوین انتہائی محترم مولانا گولنسیب خان سیب عزتمند علماء کرام مشران مشایخ دیر مختصر خبر کم او کومی سا علماء کرام و خبری اوکڑی اغان نریپیٹ کم او صرف دخپل و جذبات یا خپل حق ادا کونی کوشش کم فدے باندے الحمدللہ دا ناست مجمید دا طول علماء کرام و مشایخ و اتفاق دے سا عمران خان دا رسول اکرم صل اللہ علیہ وسلم دا یو امتی فریضا پٹک ترکی سر آدھا کوی نو کپ دے دا موی اتفاق کی نو بے حیثیت علم بے حیثیت پاکستانی دا موزی مداری دا دے سا دا حق صرف دلتنا بلکہ دا حق پا ممبرو پا محراب او خصوصا پا سوشل میڈیا باندے دا آدھا کو سا عمران خان خلاف کم سازش کی گلہ گیا دے سا دا غدت تا دارو کوشی دا دے ما گزارشتے او پا دیکی دا رای آمہ ہموار کنے دے شی او یو اندرونی خانہ زدت کمی خبری نخبریم دا ریاست مدینہ حوالی سرا ریاست مدینہ دا امران خان نارا دا دا متاسو دا پاکستانیانو دا پار ندے حقیقت کی دا نارا التا یهودیان گریٹر اسرائیل جوڑی امران خان یهودیانو تا دا خیل گوڑی سزد رسول اللہ امتیم دا تا مکابلی تا زوالاریم دا دا گریٹر اسرائیل دا اوگت تشریح دے خوزی مختصر کم دا یهودو تا اشارہ دے دا پا میڈیا باندی خورازی بای ظاہر چه پاکستانیانو تا خطاب دے خواکیقت کی دا خطاب یهودو تا دے ایسایانو تا دے مشرکینو تا دے حنودو تا دے پا دی ایجنڈے او پا دی نظریه باندے با امران خان پا پشت باندے والاریو ترسو چی دا دا نبوت دا آخری دا ختم نبوت کردارا دا کری با دا دی پشت بانی که و انشاءاللہ با دا دا ما مختصر گزارشو پا دی سر اخبال خبر ختمهم اللہ تعالی دا دا صحیح مسلمان دا صحیح امتی او دا صحیح دا پاکستانی دا حق ادا کونو تو فکر کی و ما توفیکی اللہ باللہ زیدی دا حیب کوریش سیب دا دا یہودی دا صنبالون اولان دا دا جناب مولانا گلنسیب خان صاحب دا غیب امر باندے زا خواس کمان جناب اللہ ما مفتی ملک نئیم صاحب چید زل مردان سر تعلق سا دی چیغی راشی ناری بنا لگے اسٹیج نہ صرف نارا بلے گی کیا رہا نارا لے گی زکار سڑی بے اخبر لے ناری لے گی میرا بین ہوں کہ بس نارو نتاسو اجتناب ہوگے الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی صاحب اللوائے والشفاعت والمقام المحمود اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه العظیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صلق اللہ و مولانا العظیم زا خپل خبر بڑیر مختصر انداز سرکوم چونکہ مرگری حقا چیٹوارک نداغی مطابق پا خبرکوم الحمدللہ طول علوماناستی او دا تاریخ اوراک با حقیلوستی بی پر تاریخ کے یو نم رازی چه حقا دا اصغر سودائی نم رازی چه کلا دا برسغیر پا کوہندا یو زیو او دا آزاده یو نارا اوچتا شوا نو پا دا غطیم که اصغر سودائی دا اغنا یو علکو و سٹوڈنٹو او هندو آغی سر تعلق لره اغتی نتا پوسو کو و ای پاکستان کا مطلب کیا دا اصغر سودائی نم دا الپاز بی ساختا او دیر پا یو بلشان انداز سرا دا غد زبان نم اداشو چه پاکستان کا مطلب کیا اغیور تا جواب کیوه لا اله الا اللہ او تاریخ دا زکر کردی چه دا آواز دا سی آوازو چه دا هر کورو هر کوچیو هر دگر تا پا یو وقت که او رسید او دا آوازو چد شو او اس که منگو گورو نو پا دی لا اله الا اللہ که اصل که یو وعده دا چه دا دی سٹیٹ او دا دی پاکستان دا کانون چه دے نو دا با دا لا اله الا اللہ مطابق وی او چه کم دستور دے کم شہادت والا کانون دے اغب دا محمد الرسول اللہ وی یکینا خبر را چه دا دا غی دا پارا کوششو شو دا دا غی دا پارا مند ترلو وحل شوا یو کردار آداشو او منگ تا تا سو تا اللہ ربولیزت دا یو سٹیٹ یو ملک اللہ ربولیزت منگ تا سو تراک اوس دا دا غی لا اله الا اللہ چه کم وعده شوی دا پاکار دی چه دا غی دا پارا تبو دووشی لکسنگا چه دا آوازو چتیگی چه یرا منگ با دا لا اله دا دی دا لانده او دا دی پنی ترس سرا دا دی تولو غلامونا ازادی حاصلو یکینان خبر را چه کلا پا وعدی تی که تول را جمع شول او دا غلامی دا حقی دی مزغوتا او دی ذهن تا دا سی ورکوزا شوی وا چه دا غی نا غلامی نو اتلا نو اللہ ربولیزت حقی پا وعدی تی که چالیس سال پا حقا زیکی ایسار کرو چه کلا پا آغا سحرا که نوی نسل روچت شو پا غی با نکوششو شو و محنتو شو دا حقا محنت آغی آغا نتیجا و سمارا مرتب شو او حقی آغا بیت المقدس چه و اللہ ربولیزت پا آغی سرسک پتا که زمانو از تاسو دا پارا من مقصد او من لارا خودول که چه سدی آغا صرف او صرف یکینان خبر را اغا دا لا اله الا اللہ دا دی دلانده تک دے او پا دی تک با منگو تاسو تا ازادی میلا یهرچی دا مدینه دا سٹیت خبر را یکینان خبر را پده که دو رای نیشتا که هر یو تن آوازو چتای اینو دا مدینه دا سٹیت او دا مدینه دا ریاست آوازو چتای چکلا دا تبوک تا نبی علیہ السلام و سلام سپرو کو او وپسی که دلانو صحاباو یکینان خبر را دا امام الانبیاء طالبانو دا نبی علیہ السلام عاشقانو اغید دا دیت ساید نتل چه امام الانبیاء ملی دلانه چه مونگ لگه غیه و نظر اوینو او دا حدود دا مدینه منوری تا نزده دا و تک دی لار ترالل امام الانبیاء دا صحاباو سر دا تبوک نرارواندی دا دیت دا دیخپونه با گرد و غبار و چتی دا دا با پهغا ساید بانه ورطب کم ترپن چه نبی علیہ السلام دا صحاباو سر را رواندی او لیکی دی چه دا هوا روخم دا مدینه منوری دا ترپن دی بل جانب تاو صحاباو بانه چه کل دا دوڑه یا دا غبار وراغه نو آغی دا دیخپل و مخونو نا دا پتکی دا یو ساید چه ده دیخپل مخن راتاو که نبی علیہ السلام چه کل دیولی دل نوورتوی تاسو دا خپل مخون اخکارا که ای زمان صحاباو دا خو دا مدینه منوری دا ترپن دا هوا را روانده او یکینن خبر دا چه دا مدینه منوری پا خو را که شفا دا دا خپل مخونو نا مپتاوه زمانی زتمنو دا دا مدینه ریاست دا دا لا اله الا اللہ دا کانسپ تا کنن عملی تا ورسر راغه یکینن خبر دا دا زمان گستاسو دا تمام امت مسلم دا پارا یو زبردست یو وجانا آغا پا دیکی موجود ده چه سنگ نن آوازو چتیگی چه یرا مون لا اله الا اللہ بانه و دریدل غوارو پا دیبانه تک کول غوارو زمان گستاسو انشاءاللہ کامیابی هم پا دیکی را و آخر دا وانا ان الحمدللہ رب العالمین جزاکاللہ ماشاءاللہ دا مختصر خطاب دا پارا روالما دا زل اللہ کرمنا چه زل اللہ کرمنا نمائندگیوشی جناب مولانا تاج محمد سیب چراشی صرف دا خپل زل اللہ نمائندگیو کی مختصر طریقی سرا زدہ جزا منگا پروگرام انشاءاللہ والعزیز اکمجی اصل پروگرام دیاغ شورو کی دوگے بھی قیم دیر مختصر دے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسوله الكریب دتورہ علیم اکرام مشایخ ناستی سٹیج مندی سرمو گران و مختصر غاناستی دولتا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو درالوی مشایخ و علم اکرام مختصر خبر کولهم زمونسیب نگرم خدا دا ملگر و مینا او دخپل زل کرم نمائندگی دا پرائیز و خبری کول غارم مو دا چورا کوحات هنگو او رگزی کرم دا چورا کافلاوا چورا علم اکرام مو دا دا مختصر احمد پسر برایی که دلتا مو شرکت وکو بار بار خبر را ریپیٹ کول نگوانم خود صرف دایل گوانم سمو امران خان سرا دا اعتحاد دا امران خان والا حمایت دا امران خان والا منستا دا دا دنیاوی او دے دنیاوی للشت پرن نکو نا دنیاوی مقاسد دینا محسل او دیو دی دا حقیقی ازدی آوازو چت کڑے دے دویم دی اومد تا پاکستان تا دا مدینی ریاست تصور ور کڑے دے پاکستان پا تاریخ کے دا دینا مخ کے یو لیڈر ہم دا سے ندر اگل ہیں ساگھ پتشی خلیبانیم پاکستان تا آئی علم اسلام تا دا مدینی ریاست تصور ور کڑے بی دا گا صرف امران خان دے صرف من دید وجن سپڑ کو سا دے ناموسی رسالت تا پرا تلی دنیا کی آوازو چت کڑے ناموسی صحابہ تا پرا ناموسی رسالت تا پرا دا گا امران خان موسو پڑکو و انشاءاللہ سرنگی امران مخ کے مکرین و حضرات خبرو کا صور پر انشاءاللہ دا اسلام تا پراکار کڑے اومد مسلمات سربنندی تا پراکار کڑے ناموسی رسالت تا پراکار کڑے انشاءاللہ مدینی مکتب فکر دے سورا مذہب پسند جو متو نہ دی سورا دینی مذہب پسند خلقیو انشاءاللہ دا مو اسلام دا پرا و پاکستان حقیقی ازادی دا پرا بے انشاءاللہ امران خان دا پرا تن مندن ہر کسم قربنی ہو رکا ہو خلقداری کا پاکستان تیرے کے انصاف کے اوڑ کی دی و دا سے خلق دی چاگا دا مشکلات و مساہب و مقابلانشی کول ہے انشاءاللہ دا امران خان پا کیادت کے دا پاکستان حقیقی ازادی و اسلام سر بلندی دا پرا بے انشاءاللہ مو ٹول ہر کسم قربنی ہو رکا ہو محب ورکا محب ورکا محب ورکا امران خان امران خان موسیقی 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 دید نبی کریم علیہ السلام لہ دو غلامیں لہ سور اکڑا دید انشاءاللہ منگ بم دید بقیادت کی بے انشاءاللہ منگ مخیزو نبی کا جو غلام ہے نبی کا جو غلام ہے سمرہ زمنگا چھے ملمانا حضرات رالل دولو تا حرکلی ویما تاز خفل قفل زیبان دی کینے مہربانو کے خفل قفل زیبان دی تشریف فرماشے مخ کی انشاءاللہ علیہ السلام دا پروگرام بوزو تازو کینے خفل قفل زیبان دی مہربانو کے جناب قریب قریشی سے چہغیرہ شیئی چہغیرہ شیئی مجلس نور مقیب بوزی نحمده و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ساتھی بیٹھ جائیں براہ مہربانی خاموشی اختیار کریں خاموشی اختیار کریں مکمل خاموشی اور آپ سب سے درخواست ہے تمام شرکہ سے درخواست ہے براہ مہربانی اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں تاکہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا جا سکے مکمل خاموشی اختیار کریں براہ مہربانی میں میں تلاوت کلام پاک کے لیے جناب قاری راحت اللہ راحت صاحب کو درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف نہ آئیں سوپ دے مشتہ مشتہ دے جی تمام مرگروتا درخواست دے جی تاکہ تشریف کیے دیں مکمل خاموشی اختیار کریں بدنزبی مت جوڑا ہوئیں مکمل خاموشی اختیار کریں مکمل خاموشی اختیار کریں مکمل خاموشی اختیار کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يكلف اللہ نفسا إلا مسعها لها ما کسبت وعليها ما اکتسبت ربنا لا تآخذنا این نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اعصران کما حملتہ على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به وعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین صدق اللہ العظيم جی جواد کریمی صاحب سے درخواست ہے کہ وہ ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تشریف لائیں سلی علیہ وسلم سلی علیہ وسلم نبی نا سلی علیہ وسلم سلی علیہ وسلم سلی علیہ وسلم دن وہ کیسا سمہ ہوگا کیسی وہ گھڑی ہوگی وہ کیسا سما ہوگا کیسی وہ گھڑی ہوگی جب پہلی نظروں کے روزے پہ پڑی ہوگی جب پہلی نظروں کے روزے پہ پڑی ہوگی کیا سامنے جا کے ہم حال اپنا سنائیں گے حال اپنا سنائیں گے سرکارے کا در ہوگا عشقوں کی لڑی ہوگی حال اپنا سنائیں گے حال اپنا سنائیں گے جب پہلی نظروں کے روزے پہ پڑی ہوگی ماشاءاللہ جزاکاللہ میں تمام علماء کرام جو یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں ایک تو درخواست ہے مکمل خاموشی اور نظم و زب کا مظاہرہ کریں جناب دلوں کے وزیراعظم عمران خان صاحب اس حال میں جو آپ کو علماء نظر آرہے ہیں یہ خانہ پوری نہیں بلکہ یہ سارے بڑی بڑی خانقاہوں اور مدارس اور مساجد اور مسلح کے وارث ہیں اور ایک نظر آپ کو دیکھنے کے لیے کہ اس کے پیچھے ایک پورا تناظر ہے جو آپ کی گفتگور آپ کا دلیرانہ موقف ہے اور خصوصاً آپ کی جو کل والی تقریر پنجاب میں ہیں تو یہ سارے علماء جو ہیں وہ دلوں کو چھونے والی تقریر تھی اور سارے علماء یعنی آپ دیکھ بھی سکتے ہیں ان کو اپنے جذبات قابو کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے تو خیبر پختنخواہ کی دھرتی تو ویسے بھی الحمدللہ جو آپ نے عالمی استعماری قوتوں کو چیلنج کیا ہے یہ سب کے دلوں کی آواز ہے اور یہ آج کب یہ مظاہرہ جو ہے یہ اجتماع اسی کا کاس ہے یہ سارے علماء آپ کے شانہ بشانہ اور آپ کی پشت پہ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ تا آخری دم آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے میں جناب قبلہ پیرو مرشد ڈاکٹر نور الحق قادری صاحب کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں اور ڈاکٹر نور الحق قادری صاحب بھی ہمارے دلوں کے وزیر ہیں آپ کی وزارت اور آپ کا دور انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا اور یہ اسی کی اکاس اسی کا اکاس اجتماع ہے کہ ہر مسلک کے علماء یہاں پہ موجود ہے جناب ڈاکٹر پیر نور الحق قادری صاحب نحمده و نسلح و نسلم على رسولِهِ الكریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلح على سیدنا و مولانا محمد عبدِكَ وَرَسُولِكَ وَنَبِيِّكَ وَحَبِيبِكَ الْأُمِّي وَعَلَى لِهِ وَسَحْبِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ امتِ مسلمہ کے قائد جناب عمران خان وزرِعالی محمود خان صاحب جناب پرویس خرطق صاحب جناب شاہ فرمان صاحب محترم ہمارے مرشد اور پیر صاحب مانکی شریف مولانا قلنصب خان صاحب مولانا شجع الملک صاحب محمد سعید حاشمی صاحب اور یہاں پر تشریف فرما دی اے خان سے لے کر ہزارہ تک تمام ازلاسِ نمائندہ علماء مشایخ وارثانِ ممبر و محراب و خان قاسب کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سب سے پہلے خان صاحب کا اس اجتماع کیلئے اور اس موقع کیلئے وقت تنایت کرنے کا اور تشریف آوری کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور پھر سب آپ کی دور دراز سے تشریف لائے ہیں آپ کی تشریف آوری کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں میں خود بھی دو تین منٹ میں گفتگو کروں گا اور باقی دو تین علماء ہیں زیادہ ہم نے اس میں خطابات نہیں رکے ہیں نمائندہ شخصیات صرف آپ کی آواز پہنچانی ہے خان صاحب تک اور خان صاحب کا جو آج کے دن کا اور اس وقت کا پیغام ہے وہ آپ تک پہنچانا ہے تو میں گزارش کروں گا باقی تیساتیوں سے بھی انتہائی اختصار کے ساتھ خان صاحب کے آگے دو تقریبات اور بھی ہیں وہاں پہ بھی لوگ انتظار کر رہے ہیں تو انتہائی اختصار کے ساتھ اس مجلس کو رکھا جائے پہلی بات میں گزارش کروں گا کہ میں اگر پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو گیا ہوں اور خان صاحب کے ساتھ ہوں خان صاحب کو لوگ پسند کرتے ہیں ایک کرکٹر کے طور پر ایک اولمپین کے طور پر آپ کی بہت چیزیں ہیں جو لوگوں کو پسند ہے خان صاحب جو چیز ہمیں خان صاحب میں اٹریکٹ کر رہی ہے اور جس وجہ سے ہم خان صاحب کے صفوں میں کڑے ہیں وہ آپ کا سیاسی نظریہ ہے اور آپ کا اسلامی نظریہ ہے اور اس نظریہ کی وجہ سے بقائمی ہوش و حواس کوئی بند آنکھوں سے یا خواب کی حالت میں ہم شامل نہیں ہوئے ہیں بقائمی ہوش و حواس شامل ہو گیا ہوں اور الحمدللہ مجھے آج فخر ہے کہ ایک ایسے قائد کے ساتھ میں شامل ہو گیا ہوں جس نے پوری دنیا میں حرمت رسول کا مقدمہ لڑا ہے جس نے ہر پلیٹ فارم پہ غلامی رسول کا حق ادا کر دیا ہے جس نے دنیا برک و اسلام و فوبیہ سے اگاہ کیا ہے میں مجھے ہر صبح ہر شام اس پہ فخر ہوتا ہے کہ کیسے آدمی کے ساتھ اور میں آپ کو بتاؤں پاکستان تحریک انصاف میں علماء کیلئے مشایخ کیلئے دینی شخصیات کیلئے جو عزت و احترام ہے شاید پاکستان کی کسی مذہبی یا سیاسی جماعت میں ہو یہ نسیم علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور سارے علماء ہیں ان کیلئے جو احترام ہے علماء کیلئے اس جماعت میں شاید کسی دوسری جماعت میں ہے مکہ مکرمہ میں پیر صاحب مانکی شریف بیٹے ہیں میں اور پیر صاحب تھے تو حضرت مولانا رفی عثمانی صاحب سے ادھر ملاقات ہوئی تک کہ عثمانی صاحب کے بڑے بھائی رفی عثمانی صاحب سے بات ہی ہو تو پیر صاحب نے ان کو کہا کہ ایک شخص کرکٹ کے میدانوں سے نکلا مغرب میں لندن میں برطانیہ میں زندگی گزاری اس کے دل میں اللہ تعالی نے یہ بات ڈالی ہے کہ ریاست مدینہ وہ پچتر سال بعد ملک و اصل بنیاد کی طرف لے آ رہا ہے وہ پچتر سال بعد وہ بھولا ہوا سبق پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ میرا تیرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ وہ سبق دوبارہ دورا رہا ہے اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں یہ یہودی ہیں یہودیوں کا ایجنڈ ہے قادیان وہ اللہ کے حبیب کی طرف آپ کو بلا رہے ہیں اور لوگ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں رفی عثمانی صاحب نے کہا کہ یہ ایک حقیقت ہے اور ہمیں اس بندے کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے اور اس کا ساتھ دینا چاہیے تاکہ ہم دنیا کو بتا سکے کہ ریاست مدینہ کا بنیاد کیا ہے خان صاحب نے خاص کر گزشتہ چھ مئینے اور اس سے پہلے ایک استاذ کی طرح ایک مبلغ کی طرح اس قوم کو بتایا سمجھایا کہ یہ ملک بنا کیوں تھا اور اس مقصد سے کیوں ہٹ گیا ہے اور کس طرح اس کو اپنی بنیاد اور مقصد کی طرف واپس لانا ہے خان صاحب آپ کا جو یہ جدو جہد ہے یہ ہر ممبر کا جدو جہد ہے یہ ہر محراب کا جدو جہد ہے یہ ہر خانقا کا جدو جہد ہے اور انشاءاللہ تعالی اس مہم میں ہم آپ کے ساتھ ہوں گے اگر کوئی ممبر اور محراب کو چوروں اور ڈاکوں کی تحفظ اور وقالت کیلئے استعمال کرتا ہے ہم ان کا قلعہ کما کریں گے انشاءاللہ تعالی ہم محراب اور خانقاہوں کو چوروں ڈاکوں کی دفاع اور وقالت کیلئے استعمال نہیں ہونے دیں گے اللہ نے حکم فرمایا وَلَا تَرْقَنُوا لَا ظَلَمُوا آپ میلان و روح کی نظر کے ان لوگوں کی طرح اس سے بڑا ظلم کیا ہوا ہوگا کہ سارے ملک کی جمع پونجی خزانہ کو لوٹ کر کھا گئے میں آخر میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف ففاق کی جمعات ہے پختون ہو پنجابی ہو سندی ہو بلوچ ہو مہاجر ہو چار اصوبوں میں گلگت بلتستان میں عزاد کشمیر میں وہ جمعات جو ہر جگہ موجود ہے اس جمعات کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے ہر پاکستانی کا گھر پاکستان تحریک انصاف ہے اور آج اس موقع پہ ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ انشاءاللہ انشاءاللہ یہ جمعات اور خان صاحب کا نظریہ یہ ہر دیوبندی بریلوی اہل حدیث شیعہ تمام مسالک کا بھی انشاءاللہ تعالی یہ گھر ہوگا جس کا ایک کلمہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جس مسلک سے اس کا تعلق ہے جس فکر سے اس کا تعلق ہے انشاءاللہ تعالی ان سب کا گھر جو ہے وہ عمران خان کی یہ سیاست اور یہ نظریہ ہوگا آج اس حوالے سے جس چیز کی ضرورت ہے وہ کل کر سامنے آنے کی ضرورت ہے اور اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے ورنہ خان صاحب کو میں کہتا ہوں کہ آپ کا کام تا ازان دینا آپ نے ازان دیا آپ نے اعلان کیا اب مسجد کی طرف آنا لوگوں کا کام ہے اس پیغام کا ساتھ دینا ہم اور آپ سب کا کام ہے ان کلمات کے ساتھ میں بارے دیگر آپ سب کی آمد کا شکریہ دا کرتا ہوں جزاک اللہ جزاک اللہ ڈاکٹر پیر نورالحق قادری صاحب چگفتگو فرمائی جناب عمران خان صاحب میرے کندوں پہ انہوں نے بڑی بھاری ذمہ داری رکھ دی ہے سٹیج کا یہ مجھے حوالہ کر دیا ہے اور میں چاہتا تھا کہ میں بھی ایز سپیکر آؤں اور میں بھی اپنے دل کی بڑا سر جذبات بیان کروں اس بات کی تو سر تائید ہے ہمارے گورنر صاحب وزیر اعلیٰ خیبر پختنخوا کبھی تاریخ میں میرا خیال پہلی مرتبہ یہ تھا کہ وزیر اعلیٰ آویلیبل ہوں ایک فون کال پہ ہوں گورنر ہاؤس کے دروازے کھلے ہوں علماء آتے جاتے رہے اس میں اور اس میں کوئی شک نہیں ہم سب اس کے گواہ ہیں اور جناب ڈاکٹر نور الحق قادری صاحب تو آپ اب منسٹر نہیں ہے اس لئے میں کہتا ہوں آپ دلوں کے وزیر ہیں یہ سچی بات ہے کہ جیسے آپ نے مفتی رفی عثمانی صاحب کا کہا پاکستان کی چوٹی کی قیادت جناب عمران خان صاحب جب آپ وزیر اعظم تھے ڈاکٹر عارف علبی صاحب کو بھی یہ کریڈٹ جاتا ہے اور نور الحق قادری صاحب کو بھی کہ بلا تفریق مسلک کوئی اس میں کوئی مسلکی بنیاد پہ نہیں بلکہ تمام مسالک کو انہوں نے ان چند سالوں میں اکٹھا رکھا اور اتنی مرتبہ ہم صدر ہاؤس اور وزیر اعظم ہاؤس کے اجتماعات ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہم آپ کو خیراج تحسین پیش کرتے ہیں میں اس کے بعد جناب مولانا شجاع الملک صاحب کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی خیالات کا اظہار کریں حامداً ومسلیاً ماباد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسول افا اماتا او قتلاً قلقتم على آكابكم صدق اللہ الرزول حضرت حضرات علماء کرام اور جناب وزیر اعظم صاحب دو وزیر علی صاحب اور ہمارے گورنر صاحب اور وزراء صاحبان محزز و مخترم مشایخ اعظام علماء کرام بارہ وجہ سے تقریباً مجلس شروع ہے اور کافی خوبصورت اور جامع باتیں جو ہے وہ ہمیں سننے کو ملی ہے ایک بات جس کا تقریباً سب نے وضاحت کی کہ یہ جو فتوے ہیں اور اس کا جو ہے ایسے بندے کے سامنے اس کا رخ ہے تو اس پہ زیادہ باتیں جو ہے وہ ہوئی اب میرے خیال میں پورا پراسس جو ہے جہاں سے وزیر اعظم اور 1934 میں سے عمران خان صاحب کا جو ہم نے سنا تقریر سنی اور اب جو ابھی اس نے جو سٹین لی ہیں میرے خیال میں فتوہ جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ کہاں سے آ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ مولانا فلو رحمان صاحب صرف ایک ہی جگہ سے فتوے آ رہے ہیں اور اتنے سارے علماء اس سے متاثر ہیں کہ جی یہ ٹھیک نہیں ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اب جو ہے ان کو وضاحت ہونی چاہیے کہ یہ کس کے ایجنٹ ہیں جو عملن ثابت ہو گیا کہ نہ ہم اسرائیل کے ایجنٹ ہیں نہ یہود کے ایجنٹ ہیں نہ امریکہ کے ایجنٹ ہیں اب ان کو وضاحت میرے خیال میں مولانا فلو رحمان صاحب کو یہ وضاحتیں ہونی چاہیے کہ کس کے ایجنٹ ہیں اب شاباز شریف صاحب کو یہ وضاحت کرنی چاہیے کہ وہ کس کا ایجنٹ ہے اب زرداری صاحب کو یہ وضاحت ابھی یہ جو ہم تو اس کو معمولی چور چکے سمجھ رہے تھے لیکن وہ معمولی چور چکے نہیں وہ کسی کے ایجنٹ ہیں اور وہ کس کے ایجنٹ ہیں وہ ہمیں بتائیں تو یہ وضاحت میرے خیال میں کہ ابھی وہ فتوے جو ہے وہ انشاءاللہ نہیں لگائیں گے میں سمجھتا ہوں ابھی اس کا نبس جو ہے وہ ہم ٹھیک کریں گے آپ فکر نہ کریں گے دوسری بات ہے اب میں ذرا پروگرام کے مطابق کسی نے تقریباً بات نہیں کی کہ حقیقی آزادی اب یہ جب عمران خان صاحب کا پہلا جو ادم اعتماد یاری جیم چینج جس کو آپ جو بھی نام دیں وہ ہوا تو مجھے ایک ساتھی نے یا بڑے نے بتایا کہ یار یہ بوگس خط ہے اور یہ خامخہ جلسوں میں دکھا رہا ہے اور اپنے نمبر جو ہے وہ بڑھا رہے ہیں میں نے کہا اگر بوگس خط سے نمبر بڑھ رہے ہیں تو پھر آپ کے لئے تو سب سے بڑا موقع ہے ایک بوگس خط نکالو اور یہ کہو کہ یہ امریکہ کا سازہ دوسری بات حقیقی آزادی یہ اصل میں جس طرح تمام علماء کرام ہے میں زیادہ تفصیل سے بات نہیں کروں گا اس لئے کہ حضرت پیرسا مخترم نے حکم کیا ہے کہ مختصر مختصر باتیں ہونی چاہئے اور ہم سننے کے لئے آئے ہیں باتیں کرنے کے لئے نہیں آئے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یعنی قرآن عظیم میں سورہ عراف میں سورہ شعرہ میں یہ ذکر ہے کہ کالا موسیٰ یا فرعون انی رسول رب العالمین اور یہ پورا تفصیل بیان کر کے پھر فرماتے ہیں قرآن عظیم میں اللہ رب العزت کہ ارسل معنی بنی اسرائیل فا ارسل معنی بنی اسرائیل یعنی بنی اسرائیل کو ازاد کر کے ہمارے ساتھ بیجو اور دوسرے مرتبہ سورہ شعرہ میں فا اتیہ فا قولا تمام علماء کرام ہے اس کے تفصیل میں میں نہیں جاتا لیکن دونوں پیغمبر حارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور فرعون کو کہا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر کے ہمارے پاس ہمارے ساتھ جو ہے وہ بیج رہے یہ آزادی کا نعرہ اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس علماء کرام ہے یا مولانا فلورامان صاحب ہے یہ ہمارا جو ایجنڈا ہے وہ اسلامی ہے اور دینی ہے اور قرآن کا ایجنڈا ہے قرآن کا ایجنڈا جو ہے وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا ہے اس میں کوئی شیعہ بریلی دیوبندی اس کا وہ نہیں ہے وہ اپنے درس میں کرے یہ جو آزادی کا نعرہ ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں کوئی مسئلہ کی اختلاف جو ہے اس میں نہیں ہے اور قرآن میں خصوصاً کسی کا اختلاف نہیں تو بہرحال یہ قرآن کا ایجنڈا ہے کہ اگر آزادی نہیں اگر آزادی نہیں جس طرح بنی اسرائیل غلامت فرعون کے ہاں اور پھر سرائی تیہ میں چلے گئے اگر موسیٰ علیہ السلام اس کو آزاد نہ کرتے تو پھر ایسا قوم یا ایسا شہر جس طرح اس وقت بیت المقدستہ اور بعد میں مدینہ منورہ یعنی وہ شہر ہے جو دعوت اللہ کا شہر ہے وہ جماعت ہے جو دعوت اللہ کی جماعت ہے اگر آزادی نہ ہو تو کوئی جماعت یا کوئی شہر یا ریاست مدینہ وہ دعوت اللہ کا مرکز بن سکتا ہے بغیر آزادی کا کوئی مرکز بن سکتا ہے پہلے ہمیں آزادی چاہیے اور حقیقی آزادی چاہیے ہمیں کسی سے لڑنا نہیں ہے کسی سے جگڑنا نہیں ہے لیکن ہمارا حق ہے ہمیں انسان ہے ہمیں آزاد ہونا چاہیے بہرحال دوسری بات اگر آزادی آ گئی تو ہم استحکام کے لیے کوشش کر سکتے ہیں اور اگر بیرونی سازش جو ہے وہ گز گئی اور اس کے پیسے آئے تو میرے خیال میں آدم استحکام پیدا ہوگا جس طرح کہ آدم استحکام پیدا ہو گیا ہے آپ کے سامنے اس وجہ سے اب مہنگائی کنٹرول ہو گئی ملک کے مشکلات کم ہو گئے یا بڑھ گئے آدم استحکام آئی یا استحکام آ گیا اگر آدم استحکام مسلسل چلتا رہا اور فورن الیکشن نہیں ہوا اور قوم کی مرکزیت نہیں بنی اور صحیح الیکشن نہیں ہوا آزاد الیکشن نہیں ہوا اور ایئے آدم استحکام رہا تو سالمیت کو ہمارے لیے خطرہ ہے کہ نہیں وآخر دعوان ماشاءاللہ یہ تھے حضرت مولانا شجاع الملک صاحب اور اس کے بعد میں جناب حضرت مولانا گل نصیب خان صاحب کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی خیالات کا اظہار فرمائے دیران نصیب دیران نصیب بل نصیب بل نصیب دیران نصیب میران نصیب بل نصیب جناب عبرالخال سے اولان امب مدخل شیر علی سے اولان اشکال ملک سے جمعہ دلما اسلام پیٹیا اتحاد مال سب اگر پتو رومان کے لیے چین یو دوی جننی برطانی یهودی جننی کنیدانی موسیمانوکا ایجادا موسیمانوکا ممین خان ساق سیدارا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوها الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یسلح لکم اعمالكم ویغفر لکم ذنوبكم ومن یتعی اللہ ورسوله فقد فاز فوزا عجویما وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یتعی اللہ ورسوله فقد هدا ومن یعصی اللہ ورسوله فقد غواء حتی یفیئے الی امر اللہ ان اللہ وملائکتہو علمی روحانی اخلاقی اور تربیتی اجتماع کے مہمانی خصوصی اور ملک کے سب سے معروف اور ملک کے سب سے اہمیت کے حامل شخصیت محترم جناب عمران خان صاحب اور ان کے بیٹی ہوئی ٹیم جو اس وقت ان کے ساتھ بیٹے ہوئے ہیں محترم جناب شاہ فرمان صاحب محترم جناب نور الحق قادری صاحب وزیر اعلیٰ سبح خیبر پختنخوا جناب محمود خان صاحب محترم جناب پرویز خٹک صاحب اور پھر مانکی صاحب اور حاضرین مجلس میں نور الحق قادری صاحب کا انتہائی شکر گزار جنہوں نے اس اجتماع کا انعقاد کیا اور میں نور الحق قادری صاحب ہمارے ساتھ پارلیمنٹ میں رہے ہیں ان کی سنجید کی مطانت قادر اور کلام ہونا یہ تو مجھے معلوم ہے لیکن اس وقت جس سنجید جید کے قائنوں نے مذاکرہ اس اجتماع کے انعقاد کا کیا تو میں تحریک انصاف کو خوش قسمت جماعت سمجھتا ہوں جس کے پشت پر اتنے علماء جماعت ہو جائے میں جو بات کروں گا ہمارا مسئلہ بہت اچھے تقریر سے نہیں بنے گا بہت اچھے تقریر میں معلومات حاصل کرنے سے نہیں بنے گا ہمارا مسئلہ یہ ہے اور آپ لوگ ناراض بھی نہ ہوں نور حق قادری صاحب نے مجھے کان میں کہا کہ بلکل مختصر تو میں نے دل میں کہا کہ میں تو عمران خان نہیں ہوں کہ دریا کوکوزی میں بن کر اور میں محمود خان وزیراعلا صاحب اور پرویس خٹک صاحب جیسا بھی نہیں ہوں اور شاہ فرمان صاحب جیسا بھی نہیں ہوں کہ وہ اپنے متعانت اور سنجیدگی سے قوموں کو چلاتے ہیں میں تو ایک اتحادی آدمی ہوں تو حضرات میری گزارش ہے آپ لوگ ناراض نہ ہوں اہل حدیث یہ جتنی بھی نام ہے میں جب ان کے پروگرام میں جاتا ہوں تو ان سے پوچھ لیتا ہوں کہ کوئی ایک مارکیٹ میں ایک دکاندار ایسے بتائے جو سچ بولتا تو آپ مجھے بتا دیں حدیث نے کیا کر کر دیگی دکھائی بریلگیوں نے کیا کر کر دیگی دکھائی اور دیوبندیوں نے کیا کر کر دیگی دکھائی سب سے زیادہ قوت ان کے پاس ہے لیکن مارکیٹ میں کوئی آدمی نہیں ہے کہ وہ سچ بولے اور اس پہ مشہور ہو کہ یہ جان دے سکتے ہیں لیکن جھوٹ نہیں بھول سکتے ہیں لہذا محترم دوستو ریاستی مدینہ میں ہمارا کردار کیا ہے علماء کا کردار کیا ہے میرا موضوع یہ ہی ہے ہمارا کردار یہ ہے کہ ہم ایک سوئیسائٹی تشکیل دیں جو صداقت پہ کڑے ہو جائے جو امانت پہ کڑے ہو جائے آپ لوگ بھی ناراض نہوں میں گزارش کرتا ہوں تحریک انصاف کے حکومتوں نے ایک روایت تو بدل دی لیکن سوئیسائٹی اور معاشرہ تو نہیں بدلہ ہے اب سوئیسائٹی اور معاشرہ ہم کیسے تبدیل کر دیں لہذا سوئیسائٹی اور معاشرہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ ہم صداقت پہ معاشرہ کوکرہ کر دیں جوٹ بولنے کے بعد کون سا انسیٹیوٹ جو ہے وہ چلے گا اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں یا ایوہا الذین آمن اتقوا اللہ اے ایمان والو سب سے بڑی کانیابی کی بات یہی ہے کہ آپ اللہ سے ڈریں اور اللہ سے ڈرنے کے تعبیر کیا ہے قول قولا صدیدہ تقویٰ یہ ہے کہ موقع کے مناسبت سے سب سے مضبوط آدمی ہوئی ہوگا جو سچ بولے جو سوسائیٹی سچ میں بنی نہیں ہے جو سوسائیٹی ہمارے آپ لوگ ناراض نہ ہوں میں جب تقریر کرتا ہوں تو یہ پیپل پارٹی والے تو ہمارے ساتھ پارلیمنٹ میں رہے ہیں مسلم لیک والے بھی رہے ہیں یہ ساغڑار ہمارے ساتھ تارہ زاربانی صاحب ہمارے ساتھ تھے تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی محترم عمران خان صاحب جو بات کرتے ہیں امریکہ کے خلاف یہ گفشپ ہے تو میں نے ان کو کہا اللہ نے مجھے جواب دے دیا میں نے کہا یہ گفشپ آپ بھی لگائے کرنا امریکی کے خلاف ایک بات کریں تاکہ پتہ لگ جائے اندازہ ہو جائے دوسری بات میں یہ کرتا ہوں کہ پیڈیم کے حضرات کہتے ہیں کہ جی ہم غلام ہیں اور آپ نہیں سمجھتے میرے ساتھ مسلم لیک کے ایک بہت بڑا آدمی مل گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہ سمجھتے نہیں کہ ہم غلام ہیں میں نے کہا ہمارے اور تحریک انصاب کی اتحادیوں کے ساتھیوں کے یہی موقع ہے لیکن ہم غلامی پر خوش نہیں ہیں آپ غلامی پر خوش ہیں ہم غلامی نہیں مانتے ہمارے اور آپ کے پرق یہ ہے دوسری گزارش یہ ہے حضرات کہ وقت کے کمی کی وجہ سے تو میں لیکن سیاست پتووں کی چیز بھی نہیں ہے اور سیاست جو ہے یہ مپروضوں کی بھی چیز نہیں یہ پریکٹیکل عمل ہے یہ کتابوں سے بھی نہیں سیکھی جاتی ہے یہ پریکٹیکل زندگی ہے آپ جھوٹ نہ بولیں آپ خیانت نہ کریں تو میرے گزارش یہ ہے کہ ہمارے اتحادی ساتھی دو سارے موجود ہیں میرا خیال یہ ہے کہ اکیڑے میں کام ہم کریں اگر ہم اکیڑے میں کام کریں اور ایسا کابینہ تیار کریں جو سچ پہ کڑے ہو اور خیانت نہیں کرتے ہو تو یہ کابینہ آگے جا کر ہمیں صرف پاکستان کی نہیں دنیا کی حکمرانی دیں گے لیکن اگر ہم جیسے دوسرے لوگ جھوٹ بولتے ہیں جیسے دوسرے لوگ خیانت کرتے ہیں جیسے اس میں شجاعت نہیں ہے بہادری نہیں ہے وہ صفات جو جناب نبی کرمی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی بیان کیا ہے وہ سخاوت ہے شجاعت ہے سبر ہے استقامت ہے یہ ہمیں ڈیویلپ کرنا ہے اس کیلئے ایک اکیڑے میں کام جو ہے وہ تحریکی انصاف چونکہ اس وقت میں ہے تو ہم تعوون کریں گے اور وہ یہ کام کرے کہ ہم ایسے لوگ تیار کریں ایسے لوگ ان کو پارلیمنٹ میں بیہ جائیں اگر ہم پارلیمنٹ میں تو کیسے وہ ہمیں معیاری حکومت دیں گے اور میں تو عرض کروں اسی جگہ پر اسی جگہ پر میں کھڑاتا اور اکرم خان دورانی وزیراعلا تھے یہ بات سننے کے ہے اور مجلس عامل کے آقابرین بیٹے تھے قاضی اسین احمد صاحب مولانا فردور احمد صاحب یہ سارے بیٹے تھے اور اس بات پہ مشورہ ہو رہا تھا کہ وائی کرپشن ہم کیوں ختم نہ کر سکے اور کرپشن کو ہم کیوں کم نہ کر سکے اس پہ بات ہو رہی تو سب لوگوں نے اپنے اپنے باتیں بتا دیے تو آخر میں جا کر اکرم خان نے کہا کہ میں ایک ایسی وزیراعلا ہوں کہ میں پٹواری تبدیل نہیں کر سکتا تو میں کرپشن کیسے ختم کر سکتا میں ایک ایسی وزیراعلا ہوں اور ایک دفتر کی بابو ہیں تو لوگ حیران ہو گئے یہ مسئلہ میرے ساتھ آیا یعنی اس میں میں ملووست تھا تو انہوں نے کہا اکرم خان نے کہا کہ میں کمزور ہوں جب میں کمزور ہوں تو میں کرپشن ختم نہیں کر سکتا ہوں تو لوگوں نے پوچھا کہ کیسے آپ کمزور ہے تو انہوں نے کہا میں نے ایک پٹواری چطرال تبدیل کیا ہے نہ جاتے ہیں اور نہ وہاں لیتے ہیں نہ چارگ لیتے ہیں میرے پاس یہ پٹواری آیا تھا میں نے ان کو کہا کہ نہ میں آپ کو خط دیتا ہوں نہ آپ کے سپارش کرتا ہوں آپ کے بارے میں یہ یہ بات ہے تو اکرم خان نے کہا کہ کسی نے پوچھا کہ آپ کیسے کمزور ہے تو انہوں نے کہا کہ میں ایسی کمزور ہوں کہ یہ جتنی ممبران بیٹے ہیں سب نے اس پٹواری کو سپارشی خط دیا تو قاضی حسین احمد صاحب نے دیا مولانا فگرمان صاحب نے دیا تو میں ان کے سامنے کیا کر سکتا یہ سپارشی کلچر آج بھی ہے ہماری سوسائٹی میں ہم اس ساتھ کو تبدیل نہیں کر سکتے ایک لیکن ایک جگہ پر ایک ایڈیشنل سی سنجن ہے ایک ایسا پیسلہ کیا کہ ایک خاتون جو ہے وہ گر میں اندر مرضا پائی گئے تو سسران والوں نے یہ کہا کہ انہوں نے خود کشی کیا اور شوہر کے گر والوں نے کہا کہ انہوں نے خود کشی کیا اور والدین نے کہا کہ اس کو مارا گیا اب یہ دو باتیں سامنے آگئے ایک مرر ہے اور ایک خود کشی جج نے ایسا پیسلہ کیا کہ نے اس کو خود کشی نکلیر کیا اور آدمی کو آزاد کر یہ کیسا پیسلہ ہے لہٰذا اگر ہم تبدیلی کے خواہ تو صرف آواز کے ہاتھ تک تبدیلی نہیں بلکہ ایکیڈی میں کام کرے اور ہم تیار ہیں اس کے لئے میں اپنی پوری زندگی وقف کرنے کے لئے اگر ہم مولانا پندرامان صاحب کو چھوڑ سکتے ہیں اور عمران خان کو لے سکتے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حق کے ساتھ ہیں ہم شخصیات کے ساتھ انجمن بعد مخالف سے نہ گھبرائے اقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچہ اڑانے کے لئے جناب عمران خان صاحب آپ جذبات دیکھ رہے ہیں جیسا کہ مولانا گلنصیب خان صاحب نے بھی فرمایا اس ملک میں ایک عرصے سے جو مذہبی طبقہ علماء طلباء ہیں وہ گھٹن محسوس کرتے تھے آپ نے ان کی ترجمانی اور ان کے جذبات کو زبان دی ہے زبان اور یہ سارے آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں خیبر پختنخواہ کی کوئی مسجد اور مدرسہ ایسا نہیں وہ بلا تفریق جس بھی تنظیم سے اور پارٹی سے ہے ہر مسجد کے اوپر سونرائزیشن اور جو رحمت للعالمین سکالرشپ مدارس میں اور اس کے لئے ایڈی پی فنڈ کے اندر ہر مدرسے میں تقریباً یہ تعمیرات جو ہیں وہ شروع ہیں اور یہ کریڈٹ آپ کی حکومت کو جاتا ہے اس سے پہلے کبھی اور جو آئمہ اکرام کا وظیفہ ہے میں چونکہ چیف خطیب ہوں روزانہ کتنے فام دسخط کرتا ہوں خدا کی قسم لوگ آپ کو جھولی اٹھا کے یہ آپ نے دیکھا ہے بس میری بھی یہ اتنی درخواست ہے کہ آپ اس شعبے کو اور اس طبقے کو بھی تھوڑا اپنے دل کے قریب کریں آپ دیکھیں کہ یہ ساری دنیا انشاءاللہ اٹھ کھڑی ہوگی اب میں قائد ملت اسلامیہ جناب عمران خان صاحب کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آپ سب سے مخاطب ہوں عمران خان عمران خان بس بللہ رمان الرحیم یا کنافدو یا کناستائین میرے موزز علماء موزز مشاہد میں پہلے تو آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ آپ جہاں تشریف لائے اور میں نے آپ کی تقریریں بھی سنی تو میں پہلے سب سے پہلے آپ کو ایک اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں یہ واضح کر دوں تھوڑا اس طرف ہو جاؤ سب سے پہلے ادا کرتا ہوں تو میں یہ واضح کر دوں کہ میں کوئی اسلام کا کوئی عالم نہیں ہوں میں کوئی ایک اپنے آپ کو سکولر نہیں سمجھتا اسلام کا لیکن میں جس طرح کل بھی میں نے یہ بات کی کہ میں نے اپنی زندگی کے تجربے سے اور میں نے بڑا مغربی کلچر اندر سے دیکھا اور اپنا تو اپنا تو میں جانتا تھا ہم بڑے ہوئے ایک ایسے گھر میں جدر شروع سے ہی ہمیں بڑی تربیت دی گئی اسلام کی تو لیکن مجھے جو فرق ہے باقی لوگوں سے میں جو مغربی کلچر ہے وہ میں شاید ہی کوئی اتنا بہتر سمجھتا جو میرے سے زیادہ تو جو میرا جو زندگی کا سفر وہ اس طرح ہوا کہ میں جب دونوں کلچر کا معازنہ کیا تو آہستہ آہستہ میں اس نتیجے پہ آتا گیا کہ وہ جو مغربی معاشرہ ہمارے سے آگے نکلا ہے اور ہم پیچھے رہ گئے میں آہستہ آہستہ اس نتیجے پہ آگیا کہ اس کی ایک وجہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہمارا جو رب ہے وہ رب العالمین ہے رب المسلمین نہیں ہے مسلمانوں کا خدا نہیں ہے انسانوں کا خدا ہے اور ہمارے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ سارے انسانوں کے لئے رحمت بن کے آئے تھے اللہ چاہتا تو وہ صرف مسلمانوں کے لئے رحمت بن کے آئے تھے لیکن وہ سب انسانوں کے لئے رحمت بن کے آئے تھے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ ہمیں حکم کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعہ پہ چلو ان کی سنت پہ چلو تو وہ ہماری بہتری کے لئے اللہ کہتا ہے یہ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ یہ میں اپنے زندگی کے تجربے سے ان چیزوں پہ پہنچا ان نتیجوں پہ پہنچا کہ جب اللہ حکم کرتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو ان کی سنت پہ چلو تو اللہ کیا کہہ رہا ہے اللہ ہمیں کیا کیونکہ ہمارے سے پیار کرتا ہے اللہ وہ اپنی مخلوق سے ست سے زیادہ پیار کرتا ہے تو وہ ہمیں وہ راستہ دکھا رہا ہے جو راستہ انسان کے عروج کا ہے کیونکہ دنیا کی تاریخ پہ نہ کوئی وہ انسان اس عروج پہ پہنچ سکتا ہے نہ کبھی پہنچے گا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے پہنچے نہیں سکتا کوئی کوئی طرح بڑا لیڈر نہیں بن سکتا کسی ایک انگریزی کتاب ہے کہ دنیا کے جو سو سب سے عظیم لوگ انگریزی کتاب ہے ویلیم ہارٹ نے رکھی ہوئی ہے انگریز نے لکھی ہوئی ہے اس میں وہ کتاب سو انسانوں کی بات کرتا ہے کہ وجود نہیں ہے کہ سب سے عظیم انسان تھے اس میں جو وہ سب سے نمبر ون رکھتا ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں کیوں رکھتا ہے کیونکہ کسی انسان نے اتنی زندگی میں اچیومنٹ کی نہیں کسی انسان نے وہ دنیا کے اندر اس کو وہ عروج ملا ہی نہیں وہ کام کیے ہی نہیں جو ایک انسان نے کیے میں جب یونیورسٹی میں تھا ہم کتابیں پڑھتے تھے کہ جی وہ فلانا آدمی بڑا کامیاب ہے میں کرکٹ کی بھی کتابیں جو اچھا کھلاڑی تھا اس کے اوپر پڑھتا تھا کیوں پڑھتے تھے کیونکہ ہم ان سے سیکھنا چاہتے تھے ہمارے رول بارڈل تھے آج ہمارے بچے بل گیٹس کا پڑھتے ہیں کہ دنیا کا سب سے کامیاب ٹیکنالوجی کا آدمی ہے کہ وہ کیسے پہنچا سٹیو جوبز یہ بڑے لوگ جو کامیاب ہیں لوگ ان کی کتابیں پڑھتے ہیں تو جو انسان سب سے دنیا کی تاریخ کا عظیم آدمی تھا تو اللہ ہمیں حکم کر رہے ہیں کہ ان کی زندگی سے سیکھو کیونکہ اگر آپ نے اوپر جانے ہیں تو ان کے راستے پر چلو اللہ کو فائدہ نہیں پچھا سکتا کوئی اللہ بے نیاز ہے یہ ہماری بہتری کے لئے وہ کہتا ہے تو میرا یہ سب سے پہلا یہ نتیجے پر کہ میں کیسے پہنچا کیونکہ جب میں نے دونوں معاشرے دیکھے آپ کو ہے آپ حیران ہوں گے کہ جو مدینہ کی ریاست کے اصول بنائے تھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ حیران ہوں گے کہ وہ ان اصولوں پہ وہ مغربی معاشرے چل رہے ہیں جو انہوں نے مدینہ کی ریاست پہ ایک ان انسانوں کو جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی ان کو دنیا کی امامت کروا دی اور یہ تاریخ کا حصہ ہے ایک کتاب ہے بڑی تاریخی کتاب اس کو کہتے ہیں دو فال آف دو رومن ایمپائر بڑا ہسٹورین گبنز اس نے لکھی ہوئی ہے اس میں ایک پورا چپٹر ہے کہ کیسے وہ رومن ایمپائر جو اتنا بڑا سلطنت تھی سوپر پاور تھی وہ کیسے گری اس میں پورا چپٹر ہے کہ ایک انسان اٹھا عرب سے اور دیکھتے دیکھتے اس نے گھٹے ٹیک دی اس کے سامنے تو اس نے کیا کیا جو چیزیں کی نا وہ تھی مدینہ کی ریاست میں انہوں نے بنیاد رکھی بنیاد کس چیز پر رکھی سب سے پہلی بنیاد رکھی عدل اور انصاف پر یہ جو آپ ایک چیز یاد رکھ لیں کہ جس معاشرے کے اندر قانون کی حکمرانی نہیں جدر انصاف نہیں وہ جانوروں کا معاشرہ ہے جانوروں کے معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا اللہ نے جتنے اپنے پیغمبر بجوائے دنیا میں ایک لاکھ چالیس ہزار وہ سارے ایک ہی پیغام دینے آئے تھے کہ جانوروں سے مختلف انسان کی معاشرے میں انصاف ہونا چاہیے اور انصاف کا مطلب ہوتا ہے طاقتور اور کمزور کے لیے ایک قانون قانون سے اوپر کوئی نہیں ہوتا یہ یاد رکھیں یہ سب سے بڑی بنیاد رکھی جاتی ہے ایک انصانی معاشرے پہ جو جنبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس ایک قریش اس نے کہا جی قریش کی لڑکی نے چوری کی ہے اس کو معاف کر دیں قریش کی لڑکی ہے تو انہوں نے کہا کہ میری اگر بیٹی بھی چوری کرے گی تو اس کو سزا ملے گی کہ کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ تمہارے سے پہلے قومیں تباہ ہوئیں جدر ایک چھوٹا چور چوری کرتا تھا وہ جیل میں چلا جاتا تھا لیکن طاقتور کو اس ملک کا انصاف کا نظام نہیں سزا دے سکتا تھا قوم تباہ ہو جاتی ہے یعنی کہ جس قوم میں انصاف نہیں ہوتا وہ تباہ ہو جاتی ہے جو حضرت علیہ رضی اللہ تعالی نے کہا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن نا انصافی اور ذل کا نہیں چل سکتا ظلم کا نظام سج آج اگر آپ نے دیکھنا ہے عدل اور انصاف میں آپ کو ملک بتا دیتا ہوں سجلنڈ چلے جائیں سب سے خوشحال ملک ہے وسائل ہیں ہی نہیں پاکستان میں اللہ نے اتنی نعمتیں بکشی ہیں وسائل کی حیثیت سے لیکن سجلنڈ میں تو ہی کچھ نہیں وہاں خوشحالی دیکھیں جا کے اور ایک انڈیکس ہوتا ہے کہ ایک ملک میں اسے کہتے ہیں رول آف لاؤ انڈیکس یعنی انصاف کتنا زیادہ ہے کس ملک میں آپ حیران ہوں گے کہ مسلمان ملکوں میں بیس فیصد بھی نہیں ہے انصاف رول آف لاؤ سجلنڈ میں تقریباً سو فیصد ہے کوئی قانون کے اوپر نہیں ہے انصاف اور خوشحالی ظلم کا نظام اور تبائی یہ میرے نبی نے تب کہہ دیا تھا دوسری چیز فلائی ریاست مدینہ کی ریاست دنیا کی تاریخ کی پہلی فلائی ریاست بنائی گئی تھی ریاست نے اپنے کمزور طبقے کی ذمہ داری لی تھی ریاست نے پورے بے وام معذوروں کو یتیموں کو غریبوں کو پینشنز مسلمان کے زمانے میں حضرت عمر کے زمانے میں پینشنز آئی تھی پہلی دفعہ بوڑوں کو بھی ذمہ داری لی انسانی معاشرہ تھا آج اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے فلائی ریاست قدر ہے ڈینمارک سویڈن نورویہ برطانیہ آپ وہاں جا کے دیکھیں کہ کیسے انسانوں کی قدر ہے میں آپ کو دعویٰ کرتا ہوں کہ وہ اپنے جانوروں کا ہمارے انسانوں سے بہتر دھیان رکھتے ہیں آپ وہاں ایک پولیس والے کو تین سال سزا دے دی کہ وہ پولیس کے کتے کے اوپر وہ اپنے کتے کسی نے دیکھ لیا کہ اس کو مار رہا تھا پولیس والے کو سزا دے دی یا پولیس والے انسانوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں ابھی وہ شباز گل کے ساتھ کیا ہوا ہے دو دن پکڑ کے اس کو مارا ننگا کر کے اس کو تشدد کیا وہاں انسانوں انسانوں کوئی تو انسانیت کا تو نسام ہو رہا ہے وہ جانوروں کو ان کی ایک ہے رس پی سی ہے وہ دیکھتی ہے کہ کئی جانوروں پہ تو نہیں ظلم ہو رہا اور یہ کدھر شروع ہوا تھا حضرت عمر نے کیا کہا تھا کہ اگر کتہ بھی میری ریاست کے اندر بھوکا مرے میں ذمہ دار ہوں میں ذرا چاہتا ہوں کہ میری آپ آج بات سن لیں کیونکہ میں پھر آخر میں آنے لگا ہوں یہ حقیقی ازادی کے اوپر دیکھیں سو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلے گا معاشرہ وہ اوپر چلا جائے گا چاہے وہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں کیونکہ وہ رحمت اللہ عالمین ہیں اور جب ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور ان کے حصولوں پہ نہیں چلتے تو پھر ہمارے سامنے ہوتے انہوں نے کہا ہے کہ قومیں تباہ ہو جاتی آج آپ دیکھیں میں زندگی کے بیس تیس سال مغرب میں گزارے ہیں وہاں تصور بھی نہیں کوئی کر سکتا کہ ایک ملک کا مجرم پکڑا جائے کہ لنڈن کے اندر بڑے بڑے محلات لیے ہوئے اور ایک رسید نہیں کہ کدھر سے پیسہ آیا تین دفعہ پرائم منسٹر بچے اس کے لنڈن بیٹھے ہیں ہر بو روپے کے گھروں میں رہتے ہیں کہتے ہیں ہم پاکستانی شہری نہیں اس لیے ہم بتاتے نہیں ہمارے پاس پیسہ کدھر سے آیا وہ عدالت سپریم کورٹ اس کو کنوٹ کرتی ہے مفرور جھوٹ بول کے ملک سے باہر بھاگتا ہے اور وہ آج پاکستان کے فیصلے کر رہا ہے وہاں بیٹھ کے ابھی یہ جو آڈیو لیگس آئی ہیں یہ جو انکشاف آپ کے سامنے ہوئے ہیں ان کے اندر پتا چلے گا کہ وہ سارے ایک مفرور ایک کرپٹ آدمی ایک جھوٹا آدمی ایک اربوں روپے اس ملک کے چوری کر کے بڑے بڑے محلت میں باہر رہنے والا آدمی وہ ملک کے فیصلے کر رہا ہے یہ مغرب میں تصور بھی نہیں ہے اور اس کا جو منشی اسحاق دار وہ جو آیا یہاں پہنچا ہے سوچیں کہ اس کو نیب نے ملایا پوچھا کہ تمہاری پراپٹیز کدھر سے آئی ہیں بجائے جواب دینے کے لیے پرائیم منسٹر کے جہاز میں مفرور ہو جاتا ہے نون لی کے زمانے میں وہ آج پاکستان آگئے اور فانس منسٹر بڑھ رہا ہے یعنی پاکستان کیا پیسہ فانس کس کے حوالے کر رہے ہیں جو مفرور پانچ سال سے بھاگا ہوا تھا کہ جی میری طبیعہ ٹھیک نہیں تھی وہ ابھی تک یہ نہیں پتا کہ پانچ سال کس چیز کا علاج ہو رہا تھا اس کا کوئی ایسی بیماری ابھی تک پتا ہی نہیں ہے جس کے پانچ سال لگ رہے تھے وہ بیماری نہیں تھی وہ ڈرہ ہوا تھا اور تب اب ڈیل کر کے یہاں پہنچا ہے اور اب آکے پاکستان کا فانس منسٹر بنے گا بائیس کروڑ قوم کی یعنی آپ کے خزانے کے اوپر بیٹھے گا بلے کو بٹھاؤ گے دودھ کی حفاظت کرنے کے لیے یہ کسی مغربی مہاشرے پہ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ انصاف ہے اور میں جب یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور یہ جو ابھی آپ نے فضل رمان کی بات کی یہ گورنمنٹ کا حصہ ہے جہاں یہ ظلم ہو رہا ہے سارے ساٹھ فیصد جو کیبنٹ بیٹھی ہے ساٹھ فیصد کیبنٹ زمانت پہ ہے کرپشن کی کیسز کی زمانت پہ ہے یہ کس مغربی معاشر میں ہوگا اس لیے وہ ہمارے سے آگے ہیں کہ وہ ان کے جو احکامات میرے نبی نے ہمارے لیے مسلمانوں کے معاشرے کے لیے جو ہمیں کہا تھا کہ یہ آپ کے لیے لازمی ہیں وہ ادھر چل رہے ہیں انسانیت وہاں بہتر ہے فلائی ریاست بہتر ہے وہاں غریب روزگار نہیں ملتا وہاں غریب آدمی کے لیے بہترین سکول ہیں مفت پڑھائی ہیں غریب آدمی کسی ہسپتال میں جائے اس کو مفت علاج ملتا ہے جو ہم نے کوشش کی ہیلتھ کارڈ لاکہ کہ عام لوگوں کے لیے غریب گھرانے کے لیے ہیلتھ انشورنس کہ دس لاکھ تک کہیں بھی علاج کروا سکو یہ تو ہم نے شروع کیا یہ سارے مغرب میں ادھر فلائی ریاست ہے عدالت میں جاتا ہے غریب آدمی حکومت اس کو وکیل کر کے دیتی ہے حکومت انصاف دیتی ہے اس کو اس لیے اللہ کی برکت آتی ہے وہاں جب غریب آدمی کی آواز اس کی جب دکھ اور درد کی آواز اوپر سنتا ہے اور جب آپ اس کی خدمت کرتے ہیں وہ بھی سنتا ہے اوپر والا تو میں نے وہ معاشرے دیکھے ہیں اس لیے جب میں آیا تو حکومت میں جب میں آیا حکومت سے پہلے میں بات نہیں کی جب میں حکومت میں آیا پرائیم منسٹر برا تب میں شروع ہوا کہ یہاں ریاست مدینہ کے سولوں پر پاکستان کو کھڑا کرنا ہے اس لیے کیا کہ یہ کوئی نہ سمجھے کہ میں موٹ ماننے کے لیے کر رہا ہوں کہ لوگ میری نیت پہ نہ شک کریں جس طرح فضل رمحان اسلام کو بیجتا ہے اس کو جو مرضی فتوہ دلوانا اسے دلوانا اگر اس کو تم پوزیشن دے دو اس کا تو مقصد اسلام اگر تیس سال سے وہ پولٹیکس میں ہے مجھے بتائیں کہیں دیکھ کہ مسلمان ہو میں دعویٰ کرتا ہوں کہ لوگ اس کو دیکھ اسلام سے دور ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ جب دیکھتے ہیں کہ صرف ایک انسان کے جو دین کے اوپر بات کر رہا ہے سارا بات فتوہ دین پہ دے رہا ہے اور اس کے ضمیر کی قیمت ایک ڈیزل کا پرمٹ ہو کون اس کو سمجھے گا اس لیے میں آپ سے آج اپنے علماء اور مشاہق آپ سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ بڑا ایک پاکستان ایک فیصلہ کن موڑ پہ کھڑا ہے انہوں نے جو باہر کے لوگ تھے جو باہر کی کوفتیں تھی وہ اس لیے نہیں انہوں نے مجھے یہ سازش کر کے ان ساروں کے ساتھ مل کے اندرونی اور بیرونی مل کے سازش کر کے ہٹایا اس لیے نہیں ہٹایا کہ وہ مجھے جانتے نہیں ہیں مجھے سب سے زیادہ مغرب میں لوگ جانتے ہیں انہوں نے اس لیے ہٹایا کہ وہ اس ملک میں ایسے لوگ چاہتے ہیں جو ان کی غلامی کریں اور جتنا بڑا ڈاکو ہوتا ہے اتنا ہی وہ بزدل ہوتا ہے کیونکہ اس کو پیسہ بچانے اپنا پیسے بچانے کے لیے وہ ملک کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے ان سب کے پیسے باہر پڑے ہیں ان کا ارب اور ڈالر باہر پڑا ہے چاہے یہ زرداری ہو چاہے نواز شریف ہو یہ خان تیس سال سے پیسہ چوری کر رہے ملک ان کو اسی طرح کے لوگ چاہیے ہیں آپ کے اوپر کیونکہ وہ جو ان کو کہیں گے وہ کریں گے جب زرداری اور نواز شریف دس سال دو آٹھ سے جنگ لڑے ہیں وہ آپ کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں یہ کہیں نہیں ہوا آج تک اور یہ سارے انسانی حقوق کی خلاف ورزی تھی یہ سارے انٹرنیشنل لاؤز کی خلاف ورزی تھی کوئی قانون آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ ہی فیصلہ کرے دہشت گرد کو آپ ہی مار دیں ہمارا وہ الطاف حسین بیٹھا ہوئے لندن میں تیس سال سے کیا کہیں گے کہ ہم ڈرون میں اٹیک کر اس کو مار سکتے کوئی اجازت دے گا آپ کہیں گے عدالت میں جاؤ اور ہمارے یہاں لوگوں کو کتنے بے قصور لوگ مارے یہاں اور یہ دو بیٹھے ہوئے تھے ایک دفعہ ایک دفعہ ان کے موزے امریکہ کے خلاف بات نہیں نکلی کس نے کس نے اس کے خلاف پروٹیسٹ کیا تحریک انصاف نے ہم نے جا کے دھرنے دیئے ڈرون کے خلاف ہم نے جا کے ساری جگہ اٹھایا ان دونوں حکمرانوں نے کبھی کچھ نہیں کیا کیونکہ ان کے پیسے باہر کہ ایک حکومت ایسی ہو جو اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے فیصلہ کرے جو اپنے جس نظریہ سے پاکستان برہ تھا اس کے لیے فیصلے کرے اور وہ جب آپ ایک ازاد خود جب حکومت آتی ہے جو ازاد فوراں پالسی تو وہ اس کو مشکل وقت نکل نہ پڑتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ مدینے میں پہلے دن ازادی نہیں مل گئی تھی کفار نے پوری کوشش کی جنگ اوہد کے اندر بڑی مشکلوں سے مسلمان بچیں پھر جنگ خندق کے اندر تو سارے سمجھ رہے تھے کہ بچیں گے نہیں اتنی بڑی فوج آئی اور گھیر لیا تھا ان کو تو جدو جہد کی قربانیاں دیں پھر ازاد ہوئے اور پھر ایک عظیم قوم بنے غلام تو کبھی اوپر جائی نہیں سکتے اور جب ایک مسلمان دعویٰ کر دیتا ہے کہ لا الہ اللہ وہ پھر وہ کیسے کسی کی غلامی کر سکتا ہے اس کا مطلب کہ آپ نے جو اللہ سے وعدہ کیا ہے آپ نے حلف لیا ہے لا الہ اللہ اللہ سے آپ کا حلف ہے کہ اے اللہ تیرے سوا میں کسی کے سامنے نہیں جھوکوں گا پھر آپ کیسے کسی کی غلامی کر سکتے اور پھر جب آپ یہ دعویٰ کر دیتے ہیں تو پھر اللہ آپ پہ چھوڑ دیتا ہے اور قومیں وہ اٹھتی ہیں جو پھر اپنے پیر پہ کھڑی ہوتی ہے پھر قربانیاں دیتی ہیں مل کے قوم قربانی دیتی ہیں وہ پھر نکل جاتی ہے جو ہوا کہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آئے تھا مدینہ کے اندر دنیا میں اتنا بڑا انقلاب نہیں آئے دس سال چھے چھے سو بائیس اور چھے سو بتیس میں دنیا کا نقشہ بدل گیا دنیا بدل گئی دو سوپر پاور سی تب بھی ہمیں بھی جب تک ہمیں ایک بحیثیت قوم ایک صحیح معنی میں اپنے آپ کو ازاد نہیں کرتے جو ہمارا کلمہ ہمیں ازادی دیتا ہے اور جب تک ہم یہ چوروں کی غلامی کریں گے جو باہر سے کنٹرولڈ ہیں کوئی مستقبل نہیں ہے ملک کا انہوں نے جو پانچ بینے کے اندر کہا جی ہم مہنگائی کم کرنے آئیں گے پچاس سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے آج پاکستان میں پچاس سال کے بعد ایسی مہنگائی ہے کبھی ایسی معاشت جو چھے فیصد کے پر ترقی کر رہی تھی چھے مینے پہلے آج وہ بلکل نیچے گر چکی ہے بروزگاری بڑھ رہی ہے یہ آپ کی خدمت کرنے نہیں آئے تھے یہ اپنے کیسز ختم کرنے آئے تھے انہوں نے جو چوری کی ہوئی ہے اس کو بچانے آئے تھے یہ ساگڈار جیسا فراڈ یہ اب اسی این آر او دیل کے تحت یہ پاکستان پہنچا ہے اور ہماری ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارا نائنصاف کا نظام اس کو روک سکا اور نہ ہمارے وہ لوگ جو ملک کے محافظ ہیں بنتے ہیں نہ انہوں نے اس کا راستہ روکا اور کون روکے گا انشاءاللہ آپ کا بھائی عمران خان انشاءاللہ اس کا راستہ روک گا